اسلام علیکم میرے نام آسیا باجوہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جب شاپ بنانے لگتے ہیں ایچسی پہ تو آپ کو اب پاکستان لیس میں نظر کیوں نہیں آتا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی ایک آپشن ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے ایچسی پہ اور کچھ لوگ پوچھ رہتے کہ ساچی آدھ پہ آپ کی سیلز ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے میں آپ کو ایچسی کا بتا دوں ایچسی نے کچھ عرصہ پہلے اسی سال اپریل میں انہوں نے ٹرمینٹ کر دیا تھا نئی شاپس کے لیے آپشن انہوں نے ختم کر دی تھی ان ملکوں میں جہاں پہ ایچسی پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے تو پاکستان دی ان میں سے ایک ہے اب پاکستان میں ای بے اور میرے خلصے ایمازون بھی آگیا ہوا ہے اور پی آن نیئر بھی اب جو ہے وہ جیز کیش سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں پی آن نیئر کے بھی تو ایہوک کہ ایچسی اور پی پال وغیرہ بھی آ جائیں گے جلدی سے بہت زیادہ تنگ کیا ہوئے انہوں نے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ایچسی اب آپ ایسی شاپ پہ ایچسی پہ نہیں کھول سکتے جس سے آپ پارسل کر سکیں اور آپ بقاعدہ ٹانجبل پروڈکٹس بنا سکیں مگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو کام بھی آتا ہے نا آپ اس کو دیجیٹل فارم میں کنورٹ کر کے آپ وہ دے سکتے ہیں ایچسی پہ کیونکہ ڈیجیٹل چیزوں کی شپمنٹ نہیں کرنی پڑتی تو آپ پروکسی سیٹنگ کر کے کسی ایسی کنٹری کے ذریعے سے شاپ کھولیں جہاں بے آپ کے ریلیٹیوز رہتے ہوں اور کلوز ریلیٹیوز ہوں یا فرینڈز ہوں ایسے جو ٹرس وردی ہوں تو آپ ان کو بتا لیں ان کو کانفیدنس پہ لے کے آپ شاپ کھول لیں اور ان کو آپ شاپ میں منٹرن کریں اس شاپ آنر جو بھی ان کا نام ہے یا نک نیم رکھیں جو بھی ہے اور اپنے آپ کو آپ ایسا ڈیزائنر بتائیں اور آپ بتائیں کہ اریجنلی یہ پروڈکٹ جو ڈیزائن ہو رہا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ پھر کلیر رہے گا اس میں کوئی ابھام نہیں رہے گا بیسیکلی ایچسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ جیسے اگر فور ایسیمپل آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ پیرس کے کسی شاپ سے خرید رہے ہیں کوئی چیز اور وہ لہور میں یا کراچی میں سے کئی سے بن کے آپ کو پوسٹ ہو رہی ہے تو وہ نائنسافی ہو جائے گی تو اس میں وہ کلیر رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جدھر سے لے رہے ہیں آپ کو پتا ہو کلیر لی کہ وہیں سے ہی وہ پروڈکٹ آ رہا ہے تو ڈیجیٹل کا یہ ہے کہ ایسا چھپنٹ نہیں کرنی پڑتی اور آپ اگر شاپ پہ مینشن کر رہے ہیں تو پھر وہ دھوکا نہیں ہوگا تو ایک چیز ہوتی روڈلی غلط ایک ہوتی ہے صحیح جو جو اوپشن ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جس میں کلیر نہیں ہوتا کہ وہ اوپلیبل ہے یا نہیں ہے پر میں آپ کو بتائی رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو رولز ہیں جو سٹریکٹ رولز ہیں ان میں جو چیز مینشن نہیں ہے اور وہ کلیر نہیں ہے وہ کرنے کی اجازت نہ ہو نہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اگر آپ پوچھیں گے تو اور نہ ہی وہ آپ کو منا کریں گے تو ان میں سے یہ چیز بھی ہے اگر آپ ڈیجیٹل کر رہے ہیں اور آپ پاکستان سے بنا رہے ہیں اور آپ شاپ پہ بھی مینشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے نا پھر تو جو لے رہے وہ اس کا کام ہے کہ وہ پڑھ لے آپ ہر لیسٹنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا اور اس کا نام یہ ہے اور اس طرح سے آپ لیسٹنگ میں مینشن کر سکتے ہیں اب جو بھی یہ کام آپ کرتے ہیں آپ کوئی embroidery کرتے ہیں تو آپ پیٹنز کو سیل کر سکتے ہیں جسے میں مجھے ڈیزائنگ آتی ہے اور ڈیزائنگ آتی ہے تو میں کوئی کارڈ ڈیزائن کر سکتی ہوں میں کسی کی بک کلیسٹریشن کے لیے میں لگا سکتی ہوں کہ میں نے یہ بک کلیسٹریشن کی ہیں اور آپ بھی کروالے ہیں مجھ سے بکس کے اندر جسے بچوں کی بک میں ڈیزائنگز ہیں وہ بنوالے یا پھر میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنی جو پینٹنگز بنا رہی ہوں میں انہی کو ہی ڈیزائنگ فارم میں ڈاونلوڈ کرنے کی پرمیشن دے سکتی ہوں کہ وہ پرنٹ نکال کے اپنے گھر میں لگا لیں تو وہ مجھے جسے میں 100 سمتنگ کی وہ لگاؤں گی تو وہ مجھے مل رہے گی اس کی اماؤنٹ تو اس طرح سے آپ بھی کچھ سوچ کے تو ڈیزائنگ فارم میں کر سکتے ہیں اس کی پرائس بہت زیادہ نہیں آپ لگا سکتے شپمنٹ بھی نہیں کر رہے اگر وہ ہی دفعہ لگے گا اس کو اوٹو رینیو پہ لگا دینا اور وہ اوٹو رینیو ہوتا رہے گا تو آپ کی بار بار وہ ہی پرنٹ سیل ہوتا رہے گا تو آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا کوئی مزید لیکن ایک دفعہ اچھی طرح سے مہنٹ کر کے لگائیں اور کافی ساری آپشنز لگائیں تو پھر وہ چل جائے گا تو شپ آپ کی بیسیکلی جیسے یوکے میں آپ کی کوئی بھائی بہنڈ رہتا ہے تو یا کوئی کلوز فرنڈ ہے تو آپ اس کے نام کی شاپ ہو جائے گی پے پال بھی اسی کا ہی ہوگا اور وہ آپ کو پھر پیسے سینڈ کر دیں گے جب وہ اکھٹھے ہو جائیں گے کافی سارے یا جتنے بھی وہ سینڈ کر سکتے ہیں وہ سینڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ہے یہ اچھا اس کو آپ یوز کرنا چاہے تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں یہ آپشن ہے یہ میں آپ کو بتا رہے ہوں اچھا اس کے علاوہ سارے کا سارے کیا کہ Sachi کیا ہے میری سارے پہ کچھ سارے کی میں نہیں ہوا میری Bür تو Madonna ہمیں اور influence میں نے سارے کیاہ میں پہle لگتا ہے مت کرتے ہیں یوٹیوب کے جو لوگوں کی ہوئی ہیں اور پاکستانی آپ اگر سرچ کریں تو یوٹیوب پر بھی ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں جن کی ایکچری ساچی پر سیلز ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑی سی افرٹ کریں آپ انساگرام اور پنٹرست ویرے سے ویوز لے کے آئیں وہاں پہ شیئر کریں اپنی ساچی کے لنکس ویرے تو اسے ہی ہوگا کہ آپ بھی ویوز زیادہ نہ شرو جائیں گی ساچی پر سیلز ہو جائیں گی میں نے بھی افرٹ والی کی نہیں ہے ساچی پر مگر ایسی پر میں نے کی تھی اور میں اسی کی نیکس پیٹر ریکارڈ کرنے لگی ہوں میں جو گاڑو ایسی ہو آئیڈیا تو دیکھنا مد بلنا ہوا رافیز